بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس انٹر میتمیٹکس پارٹ ون کی آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز 5.2 کو سالو کریں گے تو لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے 5.1 ایکسرسائز کو سالو کیا تھا تو اس کا اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریویو دے لوں تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ ایسی فریکشنز کی پارشل فریکشن کر رہے تھے جس میں ڈینومینیٹر نون ریپیٹرڈ لینئر فیکٹرز کی فارم میں تھا وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ڈینومینیٹر میں نون پیٹرڈ لینئر فیکٹرز آتے تھے تو پھر جتنے بھی لینئر فیکٹرز ہوتے تھے ہم اتنے ہی کانسٹینٹ انٹروڈیوز کرواتے تھے اور پھر ہر ایک فیکٹر کو اس کانسٹینٹ کے ساتھ ڈیوائیڈ کرواتے تھے اب 5.2 ایکسرسائز میں ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس لینئر فیکٹر ہی رہے گا لیکن ان میں اب ریپیٹیشن بھی آ سکتی ہے اب ریپیٹیشن کس طرح سے آ سکتی ہے یہاں پہ ایک اگزیمپل کے طور پہ میں نے ایک اگزیمپل لکھی ہے 1 نوور x مائنس 1 ہول کا سکیر ہے اب یہ لینئر فیکٹر ہے کیونکہ اس میں یہ جو ویریبل x ہے اس کی پاور 1 ہے تو اگر کسی ویریبل کی پاور 1 ہو تو وہ لینئر کہلاتا ہے اب یہ ریپیٹڈ اس لیے ہے کہ ہول کی پاور مور دین 1 ہے پاور 2 ہے تو اس کا مطلب یہ 2 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہم لوگ یہاں پہ اب پھر دو کانسٹینٹ کو اس فیکٹر کے لیے انٹروڈیوز کروائیں گے اور ان کانسٹینٹ کو ہم نے کچھ اس طرح سے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ a over اس لینئر فیکٹر کو ہم نے لکھنا ہے with power 1 plus b over x minus 1 کا سکیر اب اگر یہاں پہ power 3 ہوتی hole کی power میں 3 ہوتا تو پھر ہم c over x minus 1 hole کا cube لکھ دیتے باقی سارے کا سارا پروسیجر questions کو solve کرنے کا ہم لوگ وہی follow کریں گے جس method کے ساتھ ہم لوگ نے 5.1 exercise کو solve کیا تھا تو یہاں آپ لوگوں کی practice کے لیے میں question number 4 سے start لوں گا اور اس exercise کے ہم لوگوں نے صرف 4 ہی questions کرنے ہیں تو اس میں سے 2 questions آپ لوگوں کے لیے میں solve کر رہا ہوں اور باقی کے 2 questions آپ لوگوں کی assignment ہو گئی تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے question number 4 لیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک fraction ہے اور اس کو ہم نے partial fraction میں resolve کرنا ہے اب partial fraction میں resolve کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو given fraction ہے وہ proper ہے یا improper جی تو آپ میں سے جو اچھے students ہیں وہ میری بات کو pick بھی کر گئے ہوں گے کہ partial fraction صرف اور صرف proper fractions کے اوپر ہی apply ہوتی ہے اور proper fraction ایسی fraction ہوتی ہے جس میں denominator کی degree denominator کی degree سے less ہو اب یہاں پہ اس fraction کو دیکھ کر آپ لوگوں کو idea ہو چکا ہوگا کہ یہ fraction proper fraction ہے تو اس fraction کو پھر ہم لوگ partial fraction میں convert کر سکتے ہیں تو اب پھر ہم نے constant کو کس طرح سے introduce کرنا ہے ابھی یہ example بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے یہ جو linear factor تھا single linear factor تھا non repeated تو اس کو ہم نے a constant کے ساتھ divide کر کے لکھ دیا plus اب x plus 2 factor کو ایک بار ہم b over x plus 2 کے ساتھ لکھیں گے plus c over x plus 2 کا square اب 5.1 میں بھی ہم لوگ اسے next step کے اوپر یہی کام کرتے تھے کہ اس equation کو ہم fraction سے ازاد کرواتے تھے اور اس اسے دونوں sides پہ multiply کروا دیتے تھے اب جب x plus 2 whole square into x minus 1 کے ساتھ ہم اس پوری equation کو multiply کروائیں گے تو ہمارے پاس left hand side پہ 9 بچے گا اور right hand side پہ x minus 1 اور x minus 1 آپس میں cancel out a into x plus 2 whole square plus b into اب یہاں پہ 1 square x plus 2 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا تو b x minus 1 into x plus 2 multiply ہو جائیں گے اب اسی طرح سے جب ہم لوگ اس factor کو c کے ساتھ multiply کروائیں گے تو x plus 2 whole square cancel میں cancel out ہو جائیں گے اور c کے ساتھ x minus 1 multiply ہو جائے گا اس سے next ہم لوگوں نے چونکے a b اور c ان تینوں constant کی values نکال لی ہیں تو اس کے لیے پہلے جو linear factors ہیں ان کو ہم turn wise zero put کریں اس equation 2 میں تو سب سے پہلے x minus 1 کو x minus 1 اس b کے ساتھ بھی multiply ہو رہے اور c کے ساتھ بھی تو اس کا مطلب اب next step کے اوپر یہ دونوں terms تو ہمارے پاس zero ہو جائیں گی اور یہاں پہ جب x کی جگہ پہ one place کریں گے تو 2 plus 1 3 بن جائے گا اور 3 کا square 9 a is equal to 9 تو 9 دوسری sides پہ آکے جب divide ہوگا تو ہمارے پاس a کی value آئے گی 1 اب اس سے next step کے اوپر ہم لوگ x plus 2 کو zero put کر دیتے ہیں اپنی equation 2 میں x plus 2 is equal to zero ہونے کا مطلب x is equal to minus 2 ہے اور x plus 2 اور c میں x پہ ہم لوگوں نے minus 2 place کرنا تھا تو minus 2 اور minus 1 یہ minus 3 ہو جائے گا اب minus 3 left hand side پہ جب divide ہوگا تو c value ہمارے پاس minus 3 آ جائے گی اب ہمارے پاس all linear factor نہیں ہے جس کو zero put کریں تو پھر ہم لوگ سہارہ لیں گے by comparing coefficient کا تو اس کے لیے ہم اس equation کو rewrite کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ یہاں پہ اس square کو open کر لیں گے اور ان دونوں factors کو ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں یہ چونکہ a plus b whole square ہے تو یہاں پہ ہم وہ فارمولا apply کرواتے ہوئے یہاں x square plus بن جے گا plus 2x اور پھر minus x اور minus 2 minus x اور minus 2 اور plus 2x اور اس کے بعد c into x minus 1 اب ہم لوگ یہاں پہ x square x اور constant terms کو الگ لگ کر دیتے ہیں جی تو جب ہم ان terms کو الگ لگ کر لیں گے تو اب left hand side x square ہمارے پاس 0 ہے تو پھر ہم ان کے کوفیشن کو compare کروائیں گے تو a plus b is equal to 0 آ جائے گا اب a plus b 0 ہونے کا مطلب b is equal to minus a ہے اور a کی value چونکہ ہمارے پاس 1 تھی تو b کی value minus 1 آ جائے گی اب یہ a b اور c یہ تینوں values ہم equation 1 میں put کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا required result تھا کہ ہم نے single fraction کو 2 or more than single fractions کی form میں convert کرنا تھا تو اسی چیز کو partial fraction کہتے ہیں اب اس سے next آپ لوگوں کے لئے question number 11 solve کر رہا ہوں تو 11 بھی بالکل اسی طرح سے ہی solve تو اس کا مطلب ہم لوگ اس کو partial fraction میں resolve کر سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ اب چونکہ 1 2 3 3 factors ہیں linear factors ہیں تو 3 constant تو اس میں آئیں گے ہی لیکن جو 3rd factor ہے وہ repeated ہے تو جتنے time تک وہ repeat ہوتا ہے اتنے ہی ہم constant reduce کروانے ہوتے ہیں اس factor کے لئے اب چونکہ یہ x plus 2 2 times تک repeat ہو رہا ہے تو اس factor کے لئے ہم دو constant کو c اور d کو ہم نے introduce کروا دیا اس سے next step کے اوپر وہ ہی کام کہ ہم لوگوں نے یہ جو fraction میں جو ہمارے پاس expression ہو اس کے ساتھ دونوں x plus 1 رہ جائے اور right hand side پہ x plus 3 یہ آپس میں cancel out تو a کے ساتھ x minus 1 into x plus 2 whole square multiply ہو جائے گا اسی طرح سے b کے ساتھ جب ہم multiply کروائیں گے تو x minus 1 آپس میں cancel out x plus 3 into x plus 2 whole square b کے ساتھ x minus 1 اس d کے ساتھ multiply ہو جائے گا اب اس سے next step کے اوپر ہم نے a b c اور d یہ چاروں constant کی values کو evaluate کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ turn wise یہ جو ہمارے پاس linear factors ہیں ان کو zero place کریں in equation 2 میں تو سب سے پہلے x plus 3 کو zero put کرتے ہیں in equation 2 اب x plus 3 اگر آپ دیکھیں تو b کے ساتھ بھی multiply اور d اس کا مطلب b c اور d یہ تینوں terms تو ہمارے پاس zero ہو جائیں گی اب a کے ساتھ جہاں ہمارے پاس x ہوگا وہاں ہم نے کیا کرنا تھا minus 3 کو place کرنا تھا اور اور right hand side پہ minus 3 اور minus 1 یہ minus 4 minus 3 plus 2 minus 1 اور minus 1 کا square plus 1 ہو جائے گا تو اس لیے a کے ساتھ ہم لوگ minus 4 write down کریں گے اب یہ minus 4 left hand side پہ divide ہو جائے گا اور a value ہمارے پاس آ جائے 5 by 4 اب اس سے next linear factor x minus 1 ہے تو اب ہم 0 put کریں گے اس equation 2 میں اب x minus 1 چونکہ a c اور d یہ تینوں constant کے ساتھ multiply ہو رہے تو اس لیے یہ تینوں اب اس equation میں 0 ہو جائیں گے اور باقی b میں جہاں x ہے وہاں ہم نے 1 put کر دیا اور left hand side پہ x کے جگہ پہ ہم 1 put کر دیا اب left hand side پہ 3 بن جائے گا اور right hand side 2 plus 1 3 اور 3 کا square 9 9 جب 4 کے ساتھ multiply ہوگا تو 36 اب b کی value ہمارے پاس آجے گی 1 over 12 اس سے next linear factor x plus 2 اب اس کو equal to minus 2 کے equal ہوگا اب x plus 2 چونکہ a b اور c ان تینوں constant کے ساتھ ہے تو اب next step کے اوپر یہ تینوں constant 0 ہو جائیں گے جب کہ یہاں سے ہمارے پاس d کی value آئے گی جو کہ 1 آ رہی ہے اب ہم لوگوں نے a b اور d یہ تینوں values جو بھی ہمارے پاس linear factors تھے ان کو تو ہم نے zero put کر لیا اب باقی c کی value نکال لنے کے لیے ہم لوگ comparing coefficient والا method فالو کریں گے تو اس کے لیے پہلے ہم یہاں پہ square کو open کرتے ہیں equation 2 کو rewrite کرتے ہوئے یہاں پہ ہم square کو open کر ملٹیپلائے کروا دیا اور اسی طرح سے d میں بھی ان دونوں terms کو آپ میں ہم نے ملٹیپلائے کروا دیا یہ ملٹیپلیکشن کروانے کے بعد اب پھر فردر یہ جو factors ہمارے پاس بن رہے تھے ان کو بھی ہم ملٹیپلائے کروائیں گے اور ہمارے پاس after simplification کچھ اس اب اس سے نیکس نم لوگ x cube x square x اور constant terms کے ساتھ ان values کو الگ کر لیں گے اور پھر ہم comparing coefficient میں اگر ہم left hand side پہ دیکھیں تو x cube چونکہ 0 ہے اور right hand side پہ اگر دیکھیں تو x cube کا coefficient یہاں پہ a اور یہاں پہ b اور یہاں پہ c تو اس کا مطلب a plus b plus c is equal to 0 کے equal ہوگا اب چونکہ ہم نے c value نکال لی ہے تو یہ a plus b left hand side پہ آکے 0 بن sorry minus ہو جائے گا تو minus a plus b اب a اور b یہ دونوں constant کی values ہم already نکال چکے ہیں تو یہاں پہ ہم ان کی values put کرتے ہیں اور پھر lcm لینے کے بعد ہمارے پاس اس کا answer آئے گا minus 4 by 3 اب یہ a b c اور d یہ چاروں constant کی values ہم لوگ equation 1 میں put کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس finally اس fraction کی partial fraction تھی اب dear students اس exercise کے دو questions جس میں question number 6 اور question number 9 ہے یہ آپ لوگوں کی assignment کے لیے میں نے ان questions کو سال نہیں کیا تو اب آپ لوگوں نے ان questions کی assignment بنانی ہے اور پھر مقررہ date پہ مجھے submit کروانی ہے آج کے lecture میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی question ہو کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ comment box میں بھی پوچھ سکتے ہو یا پھر اپنے whatsapp group میں بھی آپ لوگ مجھ سے contact کر سکتے ہو اب next lecture میں exercise 5.3 کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے thank you allah hafiz